السلام علیکم کون صاحب اور کہاں سے بات کرنا علیکم السلام جی میں عدنان بات کر رہا ہوں لندن سے اور مولانا صاحب کو مریض ہوں مفتی صاحب سے ایک تو بات نہیں ہوتی اس کام ہے بڑا گل ہے بڑا مشکل ہوتا ہے مفتی صاحب سے بات کرنا ایک تو ہمارے پیر صاحب ہیں بزرگ ہیں ہمارے لئے اور الحمدللہ جب بھی ان کا پروگرام دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے امین سے ملا دیا بڑی چیزیں کام کی چیزیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں اور میں تو بڑے لوگوں سے کہوں گا اگر کچھ سیکھنا ہے تو مفتی صاحب کو ضرور پر ہوگا ہم دیکھا کریں تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے تو دوسرا ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے مسجد میں کوئی ذکر ہو رہا ہے کوئی بیان ہو چل رہا ہے یا دعوت والے آئے ہیں اس میں بیان چل رہا ہے تو کیا اس میں بیٹھ کے ہم دروشے بگر آئے یا اپنی اجتار جو ہوتے ہیں ممول کے وہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا پوہ حضرت سے والے سے پھوک پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جو ہے لندن سے کال کی ہے اور آپ ہمارے مرید بھی ہمارے سلسلی میں بھی ہیں اور گلہ یہ ہے کہ ہم سے رابطہ نہیں ہوتا بھئی صبح شام تو ہمارا رابطہ ہے ہم تو لائی پروگراموں میں بیٹھ گئے ہیں اور جمعے سے لے گی توار تک میں پانچے لائی پروگرام کرتا ہوں ظاہر ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو اس سے اچھا رہا آپ تو کوئی نہیں ہے کہ لائی بیٹھوں آپ سوال کریں جواب دیں گے اور جی ہے وہ میری مجلسوں سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو فیضان مل رہا ہے باقی یہ کہ وہ پرسنل فون کے اوپر بات کرنا اس کیلئے میں نے وینیز دے اور ترز دے دو دن رکھے میں اس میں بھی اتنی کالز ہوتی ہیں تو قسمت والوں کو مل جاتا ہے تو لیکن انشاءاللہ فیضان آپ کو پہنچ رہا ہے اور ہم دلائی ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور واقعی یہ بات کہ آگے سے آگے اس پیغام کو پہنچانا کہ کچھ سیکھنا ہو تو یہ پروگرام ہمارے رحم ٹی وی کے پروگرام دیکھیں تو آپ سیکھیں گے اور یہ میرا مقصد ہوتا ہے تاکہ اچھے احوال ان تک پہنچیں اور باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور واقعی یہ بہت اچھی کریکشن کرنے کا موقع مل گیا کہ جب دعوت والے آئیں یا کوئی بیان ہو رہا مسجد میں ماں بیٹھ گئے ہیں بیان سن رہے ہیں اور ساتھ اپنی دروشی پڑھ رہے ہیں تصویح کر رہے ہیں اس وقت آپ کچھ نہ پڑھیں اس پر خاموش رہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے قرآن پڑھا جائے تو فرمایا کہ اس وقت کیا کہ توجہ سے سنو اور خاموش رہو لال لکم ترامون تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحمت راضل کی جائے تو کوئی کہ دو چیزیں بیان کی کہ آپ یہ خاموش بھی رہیں اور توجہ سے سنیں بھی یہ دونوں تو جو کہ قرآن کریم کے بارے بھی حکم ہے تو لواز میں قرآن یہ جتنے بیان کر رہا ہے یہ قرآن ہی کو تو انسان بیان کر رہا ہے قرآن کی تشریحات بیان ہو رہی ہیں تو اسلائی جتنے بیانات ہوتے ہیں وہ قرآن ہی کی تفصیلات ہیں لہذا اس کی نظیر جو کہ موجود ہے دو چیزیں ہونی چاہیے لہذا آپ یہ دونوں کا احتمام کریں کہ بیان کے دوران میں جو توجہ سے سنیں بھی اور خاموش بھی رہیں کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان جو ہے وہ سنتے ہوئے اپنی زبان کو چلاتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا رہے ایک تو بیان کرنے والے پر اس کا اثر پڑتا ہے بیان کرنے والے پر اگر نگاہ پڑے تو وہ اس کی یہ بے توجہ سے اس کی طبیعت پر انقیباز ہوتا ہے چاہیے حکم العمد تانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سننے والوں کی کیفیت کا انقیباز جو ہے وہ مقرر پر پڑتا ہے یہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ بیان کرنے والے کو گھور کے دیکھیں بھی نہ یوں بعض لوگ یوں مسلسل دیکھ رہے ہیں گھور کے مسلسل دیکھ رہے ہیں ہاں اس کا طریقہ ہے کبھی دیکھیں توجہ سنیں کبھی سر نیچے کر لیا کبھی سر اٹھا لیا کوئی اچھی بات ہے کہ سبحان اللہ کہہ دیا یہ نماغ سے بیٹھیں اس لئے حضرت تانوی رحمت اللہ ایک شخص سے کہا کہ بھئی جو ہے وہ تم کس طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہو بھئی بیان کے دوران تو مجھے تشویش ہو رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب کہنے لگے کہ جی اصل میں بیان کرنے والے کو دیکھنے کا حکم ہے نا اس لئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو حضرت فرمایا دیکھنے کا حکم ہے گھورنے کا حکم تو نہیں ہے تو مجھے گھور رہے ہو تو بات وہی ہے تو یہ تو اس لئے آپ توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں بہت سے لوگ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا بہت سے لوگ تسبیح کرتے رہتے ہیں ہم بھی بیان کرنے ہوں صاحب نے وہ تسبیح کرتے ہیں کیونکہ تسبیح کرتے ہیں اس کی دماغ کی ڈائیورٹ ہوتا ہے اس طرف جو پڑھ رہا ہے اگر نہیں ہوتا تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو آپ نے بیان کو بھیس کر دیا اس لئے خاموش رہنا چاہیے اور توجہ سے کیونکہ وہ جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے ذکر الہی ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہو رہا ہے تو اس لئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے